ہیلو فرنڈ، دس از امن پرمار فرام بیپان ویزا کنسلٹنٹ گریٹنگ سوف دارڈی آج اس کیو اے نی شیشن کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ ہے رفیوزل سٹوڈنٹس کے بارے میں جب بھی کوئی سٹوڈنٹ نے اپنی فائل ریپلائی کرنی ہوتی ہے پھر چاہے وہ سیم کنٹری میں ہو چاہے ادھر کسی کنٹری میں ہو تو کیا اس کو اپنے رفیوزل کے بارے میں چاہے وہ ایک رفیوزل ہے دو رفیوزل ہے پانچ دس جتنے بھی رفیوزل ہے ان کے بارے میں امبیسٹی کو بتانا چاہیے جہاں پر وہ اپلائی کر رہا ہے جہاں نہیں بتانا چاہیے یہ بہت مین کوشن ہے اس پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اس سمیں ویزا آئے گا رفیوزل آئے گی جہاں پھر بین آئے گا بین بھی آ سکتا ہے اگر آپ نے نہیں بتایا بہت سارے ایسے کنٹری ہیں جو اپنا امیگریشن کا ٹوٹل ڈیٹا ایک دوسرے کنٹری کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ریپلائی سیم کنٹری میں کر رہے ہو تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو بتانا ہی پڑے گا کیونکہ ادھر وائز آپ کو ہنڈر پرسنٹ بین آئے گا اگر آپ اس چیز کو شپانے کی کوشش کریں گے اس کے بعد بہت سارے ایسے کنٹری ہیں جو اپنے امیگریشن ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے اگر ہم اگزامپل کے طور پر لیتے ہیں جو مین اگزامپل ہے کینیڈا اور امریکہ جو دونوں اپنا امیگریشن کا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اگر آپ نے کینیڈا میں کبھی بھی فائل لگائی ہے اور آپ اسٹریلیا یو ایسے کے لیے اپلائی کرتے ہو تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ اپنا جو بھی امیگریشن ہسٹری ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے اگر آپ نے یو ایسے سے کوئی ریفیوزل لیا ہے کینیڈا میں اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو بتانا ہی چاہیے ادھر وائز آپ کو بین آ سکتا ہے ایسے ہی ایک اور اگزامپل ہے جیسے نیوزیلینڈ اور اسٹریلیا جے دونوں بھی اپنے امیگریشن ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں اگر آپ کو ان دونوں کنٹری میں سے کسی بھی کنٹری میں سے ریفیوزل آئی ہے تو دوسرے کنٹری میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہو تو آپ کو ڈیٹا شیئر کرنا ہی پڑے گا ادھر وائز آپ کو بین آئے گا اگر آپ کسی ادھر کنٹری میں شیئر کر رہے ہیں اپنی فائل ریلوج کر رہے ہیں ریپلائی کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ اگر نہیں بھی بتائیں گے جیسے آپ کینیڈا سے ریفیوز ہوئے یکے میں کر رہے ہیں تو اگر یکے میں کینیڈا کے ریفیوزل کے بارے میں آپ نے نہیں بھی بتایا تو بھی آپ کو کوئی بہت بڑی پرولم نہیں آئے گی مگر اگر آپ بتا دیں گے تو اس کا نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا تو اسی لیے جب آپ کسی بھی کنٹری میں اپلائی کرتے ہو تو اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اپنا جو امیگریشن ڈیٹا ہے جو ریفیوزلز ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہیے جا نہیں بتانا چاہیے آج کی کیو اینے شیشن کی ویڈیو جو ہمارے پاس فرسٹ کوشن ہے بنتی جنگارا جی کا ان کا یہی کوشن ہے اسی کوشن کو لے کر میں نے جی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کی سر اگر ادھر کنٹری کا ریفیوزل ہے وہ بھی شو کرنا پڑتا ہے جہاں سیم کنٹری میں ہی پلائی کرنے پر شو کرنا ہوتا ہے میں نے بنتی جی آپ کو ویسے تو اپ ڈیٹ میں ساری دے دیا ہے اگر آپ نے جی جو کوشن پوچھا ہے یوکے کے بیزا پروسیس کے بارے میں پوچھا ہے اگر آپ نے کسی ادھر کنٹری سے ریفیوزل لیا جیسے کینیڈا سے ریفیوزل لیا ہوا ہے اسٹریلیا سے ریفیوزل لیا اور یوکے میں اپلائی کر رہے ہو اگر آپ نہیں بھی بتاؤ گے تو کوئی پرالیم نہیں ہے جو اگزامپلز میں نے دی ہیں اگر کوئی کنٹری جہاں سے آپ کو ریفیوزل آیا وہ دوسرے کنٹری جہاں پر آپ اپلائی کر رہے ہو اور وہ ڈیٹا ایمیگریشن کا شیئر کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ بتانا چاہیے ادھر وائز آپ کو بین آ سکتا ہے پرمجید جی کا کوشن ہے سر پلیز سویسٹ می آفٹر بی ڈی ایس ہاو مینی کورس ان کینیڈا ان بیسٹ کالج اپلائی سٹڈی ویزا تھنکس پرمجید جی بہت سارے بی ڈی ایس کے بعد بہت ساری آپشنس آپ کے لئے آتی ہیں ہیلتھ کیئر منجمنٹ ہے ہیلتھ کیئر ایڈمیسٹریشن ہے اس کے بعد آپ ڈینٹل کے پروگرم لے سکتے ہیں بہت ساری آپشنس ہیں بہت سارے کالج ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ ارمیشن لے سکتے ہیں اگر آپ میئے میں ارمیشن لینا چاہتے ہیں میئے میں بھی ارمیشنس ہیں سبتمبر میں تو سارے کی سارے اوپن ہے کسی بھی کالج میں آپ لینا جاتے ہیں اور مشن مل جائے گی آپ اپنی پرفائیل شیئر کریں 9551760001 پہ آپ کو جو بھی ایریا میں اپشن چاہیے میں میں بہت کم ہے دو تین اپشن آپ کو مل جائیں گی سبتمبر میں آپ کے لیے ساری اپشن مل جائیں گی جہاں پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ ٹیم کو بتا دیجئے آپ کو جو بھی اپشن چاہیے وہ مل جائیں گی دیپانشو جی کا قوشن ہے ہیلو سر ایم بی کم گردیت 2021 with 6.5 cgp with no backlog certificate issued from du and 7.6 cgp in 10th 74% in 12th i'll 7.5 not less than 6 i replied my visa on 1st september after changing course currently enrolled in post graduate certificate in ibm at durham college ashawa ca report assets funds shown over 2 crore in total and fees and gse already paid in full 3 month internship certificate of business management dispatch and logistic is my profile strong enough to get me study visa this time دیکھئے دیپانشو جی میں ہمیشہ بچوں کو بولتا ہوں کہ آپ ibm مت لیجئے ibm مت لیجئے آپ نے اپنا course change کر کر ibm میں shift ہوگے جب آپ کو first time refusal ملا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس course میں آپ کو ملا ہے مگر ibm آپ کو second time تو بالکل ہی نہیں لینا چاہیے ibm صرف ان بچوں کو لینا چاہیے جن کا b com میں بہت اچھا score ہو چاہنے کہ 80 plus اگر آپ کا score ہے جہاں آپ کے پاس بہت اچھا experience ہے کوئی اچھی job profile پہ آپ ایک اچھی company میں کافی سمجھ سے کام کر رہے ہو اس کے بعد آپ exposure کے لیے ibm gbm کے لیے جا رہے ہو اب یہ آپ start کر رہے ہو جی آپ نے bachelor کیا ہوا ہے آپ کو ibm gbm میں نہیں جانا چاہیے مگر آپ نے apply کر دیا ہے تو اس دوالی پر میں یہی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ کو جو positive result آئے جو باندہ جی کا question ہے 10th 64 6.4 cgp cbc 2015 1268 Punjab School Education Board Non-Medical in 2017 bsc Biotechnology Honour 7.06 cgp in 2021 2 backlog replied case reason don't leave canada purpose of visit is not consistent 2 year it mother father 24 lakh attached bank statement 8 lakh available in account centennial biotechnology advanced fast track replied what are the chances of my profile دیکھیں جہاں پر دو چیزیں میں آپ کے لئے کہنا چاہتا ہوں آپ نے جو course لیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کوئی میرے کو problem نہیں لگتی آپ نے بائیو ٹیکنالوجی لیا تھا بائیو ٹیکنالوجی advance میں آپ نے فاس ٹیک میں ارمیشن لے لیا دو بیک لاغ اگر جی extended ڈگری نہیں ہے جہانے کہ آپ نے دو بیک لاغ ان ٹائم کمپلیٹ کرنے تو پروفائل اچھی ہے اگر اب وہ اکس ٹھوڑا سا آپ کے لئے پرولم آئے گا سنٹینیل تھوڑا سا main area جاتا ہے ٹرانٹو اگر تھوڑا outside آپ جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اچھا جو آپ کا response آتا ہے باقی profile اچھی ہے تو تھوڑا آپ کو ویٹ ہمارے جو result تھے جس میں اگست منت کی file ایک 29 اگست کو file لوج ہوئی تھی ایک اگست میں لوج ہوئی تھی دونوں ہی اگست کی files کے result within two month جو اس week میں آئے ہیں اور دونوں کے ایک گیپ تھا ایک کے دو رفیوزل تھے ایک بچے کا result تھا 29 اگست کو ہی اس نے file لوج کی تھی اس کو پی 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 آئے اس کا 7 year کا work experience تھا جانے کہ جو نئی files جا رہی ہیں فریش files ہیں ان کے result کافی fast آرہ ہیں جو pending files ہیں جو سپتمبر میں file لوج ہوئی تھی سپتمبر کے لئے اس کے بعد deferment میں گئی اس کے result تھوڑا slow ہے جتنی speed سے میں expect کر رہا تھا اور جس speed سے میں نئی files کے result expect کر رہا تھا وہ اس سے کافی fast ہے ویزا trend positive چل رہا ہے تینوں profile جو میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک experience تھا ہماری طرف سے جو file گئی تھی دوسرا بچہ تھا 7 year کی experience تھا دونوں ہی master تھے تیسرا جو وکاس تھا اس کے دو refusal کے بعد اس بچے result آئے جانی کہ کافی اچھا positive trend ہے کاش آپ تھوڑا سا wait کریں 100% آپ کو بھی positive اور جلدی ملے جون lodge medical biometric updated since 15 اگست review defer to jan and take on 15 october and how many days i can expect ڈمن ابھی میں نے آپ ہی cancer دیا تھوڑا سا wait کرنا پڑے گا کافی files ہیں جو پینڈنگ ہیں آنے والے کو سمیہ میں ان کو بھی result positive دیکھنے کو مل سکتا ہے شیخ رنمو جی کا کوشن پی جی پروگرم میں تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت بڑی پروگرم آئے گی چانسز کافی اچھے ہیں پھر بھی depend کرتا ہے مگر جو ابھی کا ویزا ٹرینڈ ہے اس کے قارنگ آپ کو positive وزلٹ ملنا چاہیے approved is mandatory to police clearance of spouse and kids who are 15 10 شنی آپ without PCC جا سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے جی افرٹس اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سبی سے پہلے تو میں یہ ہی روکسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل کو سبسکرائیب اور شیئر کریں اس ویڈیو کو اگر کوئی بچہ ہمارے ساتھ اپنی فائل پروسیس کرنا چاہتا ہے تو ہماری کمپنی کے کوئی بھی پروسیسنگ چارجز نہیں ہے سٹیڈی ویزا کے لیے آپ ہمارے دونوں آفیس میں ویزر کر سکتے ہیں بٹھنڈا ووہور اور تھرڈ آفیس ہمارا بہت جلدی محالی میں شروع ہونے والا ہے محالی میں جو سرپسیس ہم نے دینا شروع نہیں کی آنے والے سمئے میں جب بھی وہ سٹارٹ ہوں گی میں آپ کے ساتھ جرور شیئر کروں گا اگر آپ وزر نہیں کر سکتے آپ انڈیا کی کسی بھی سٹیٹ سے ہیں تو آپ کا پورا پروسیس آن اگر آپ نے کسی بھی کنسلٹنٹ سے اپنا پیڈ آفر لیٹر اپلائی کیا ہو ہے تو آپ ہمارے ساتھ اپنی پروفائل شیئر کریے نائن ڈیبل فائی ون سیون سیکس ٹیپر زیرو ون پہ اور پوچھئے کہ اس پہ کوئی فری والا جان ڈسکاؤنٹر پر آفر لیٹر اپلائی ہو سکتا ہے جو بچوں نے میر اپلائی کیا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کم سے کم دو جان تین کالج یونیورسٹی میں اپلائی کر کر رکھئے کیونکہ جو آفر لیٹر سمی پر نہیں آیا تو آپ کے پاس ایک دو اپشن جرور ہونی چاہیے جس 51760001 پہ آپ ڈریکٹ کال کر جب وٹس اپ کر اپنا کوشن شیئر کر سکتے جس کا انسر آپ کو امیڈیٹ مل جائے گا اگر آپ نے ہماری کسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کیا تو نیکسٹ جو کوشن کا انسر آپ مل جائے گا امید کرتا ہوں ہمارے جی ایفرٹس آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے آپ سب ہی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کریں اور دوارہ سے آپ سب دیوالی کے شب افسر پر ہاردک شب کام نائے آپ کے سارے سپنے پورے ہوں سپنے 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 سپنے